بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے بہت ہی شاندار ہوتل سٹائل میں کرسپی علو کا پرانٹھے کی ریسپی لے کریں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ جٹ پر سے تیار ہوگا اور اس کی فیلنگ بھی کناروں تک ہوگی تو چلے اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر ہم نے ایک بول لینا ہے اس میں ہم نے دو کپ میدے کے آڈ کر دینا ہے تو میدہ جب بھی آپ نے یوز کرنا ہے اس کو اچھے سے چھان لینا ہے اور پھر ہم نے ایک ٹی سپون نمک اس میں آڈ کر دینا ہے اور ایک ٹی بل سپون ہم نے اس میں گی کا آڈ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لینا ہے تو پہلے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اس میں اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آڈ کر کے اس کو ہم نے اچھے سے گوند لینا ہے جیسے ہم آٹے کی ڈو بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو گوند لینا اچھے سے تو نہ ہی اس کو ہم نے زیادہ سوفٹ نہ ہی ہم نے اس کو زیادہ ہارڈ رکھنا ہے تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو گوند لیا اچھے طریقے سے ابھی ہم اس کا ایک پیڑا سا بنا لیں گے اور اس کے اوپر اوئل لگا دینا ہے تو اوئل لگانے کے بعد ہم نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کا سٹی دینا ہے اور اتنی دیر میں ہم ادھر فیلم کو تیار کر لیتے ہیں اس کی تو یہ میں نے چار سے پانچ آلو لیا جس کو میں نے اوبار لیا ہے اس کو گریڈ کر لیں گے آپ اس کو میش بھی کر سکتے ہیں تو گریڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے پرانٹھے ہیں جو پھٹیں گے نہیں تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے سارے آلوہ جو گریڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ایک بال میں ڈال دینا ہے تو یہ لیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو ایک بال میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے دو چمچ پیاز کے اور یہ ایک ہری میرچ ہے جس کو میں نے بریگ کاٹ لیا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ میرے پاس تھوڑے سے پتینے کے پتے ہیں جس کو میں نے بری کار لیا ہے اور ان کا فلیور بہت اچھا آئے گا پرانٹھے میں اور یہ ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ہرہ دنیاں ایڈ کر دیں گے اور یہ ایک ٹی سپون لال مرچی کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہلدی اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایک ٹی سپون خوشک دنیاں کا پاورڈر اور یہ ہے میرے پاس ازوین یہ ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ حازمیدار ہوتی ہے اور پرانٹھے میں بہت اچھی لگتی ہے ایک ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کر کے ان سب چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کر لینے کے بعد پھر ہم اس کو سائیڈ پہ کر دیں گے اور ادھر ہماری ڈو ہے جو اچھے سے سیٹو ہو چکی ہے ہم نے اس کو توڑ کے دو پیڑے بنا لینا ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو پیڑا بنا لینا ہے اور اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں اور نیچے تھوڑا سا سو کاٹا ہے جو ڈسٹ کر لیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر پیڑا رکھ کے اس کو دبا کے اچھے سے ہم نے اس کی ٹکی بیل لینی ہے تو یہ دیکھیں اتنی موٹی ہم نے ٹکی بیل لینی ہے سیڈے ہیں جو اس کے تھوڑی سی بریئے کو نیچاہیے اور اس کے اوپر پھر ہم نے فیلنگ کو ڈال دینا یہ دیکھیں تو یہ بہت ہی آسانی سے بن جائے گا یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے دبا دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے جڑ جائیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھوں سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو نا سینٹر سے دبانا ہے تاکہ فیلنگ ہے جو کناروں تک پہنچ جائے اس کے بعد آپ نے اس کو بیل لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے تاکہ پرانٹھے ہیں جو ہمارے پھٹے ہیں بھی نہیں تو ابھی ہم اس کو اٹھا لیں گے اور اپنے طوے پر ڈال دیں گے اس کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے طوے کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کو ایک سے دو منٹ ادھر سے پکائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کی سائیڈ ہے جو چینج کر لینی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کی سائیڈ ہے جو چینج کر لینی ہے اور ادھر ہم نے گئی لگانا ہے گیج سے پرانٹھے ہیں جو کرسپی بنتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر گئی لگا لینا ہے اور اس کی سائیڈ ہے جو چینج کر لینا ہے اور دوستو چینل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد ہم نے ادھر بھی گئی لگا کے اچھے طریقے سے تو پھر ہم نے اس سائیڈ سے بھی پکا لینا ہے اس کو تو ابھی ہم اس کے اوپر گئے لگا گئے اس کی سائڈ ہے جو چینج کر لیں گے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ بہت ہی کرسپی ایک پیارا سا کلر آ چکا ہے اس پہ تو ابھی ہم اس کی دوسری سائڈ ہے جو یہ بھی ہم نے اسی طریقے سے پکا لے نہیں ہے میڈی ام آج پہ تو دیکھیں ادھر بھی ایک پیارا سا کلر آ چکا ہے تو ابھی ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور دوسرا پرانٹہ ہے وہ بھی ہم تیار کر لیں گے اور پھر آپ کو اس کے دکھاتے ہیں فینل لک تو ابھی ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں تو دیکھیں ما شاء اللہ دونوں پرانٹہ ہمارے بن کے ریڈی ہیں ابھی میں آپ کو یہ دیکھیں توڑ کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں کناروں تک اس کی فیلنگ آ چکی ہے اور بہت ہی شاندار اور بہت ہی کرسپی پرانٹہ ہمارے بنی ہیں اگر یہ میری آسان سی ریسپی آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کوئی بھی سوال ہو تو آپ کومٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ احسان علی کو دے اجازت دواؤں میں یاد رکھئے گا دیر سارا پیار اللہ حافظ